بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم صحیح البخاری کتاب الوضوح باب ماجا فی غسل الباول یعنی پشاب دھونے کے متعلق جو حکم آیا ہے اس حدیث سے پہلے حضرت امام مخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر والے کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنے پشاب سے بچاؤ نہیں کیا کرتا تھا اور آپ نے آدمیوں کے پشاب کا ہی ذکر کیا حدیث نمبر دو سو سترہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت کے لیے جنگل کو جاتے تو میں آپ کے لیے پانی لاتا اور آپ اس سے استنجا کرتے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے امام بخاری نے پشاب دھونے کے متعلق باپ باندھ کر ایک تو سابقہ حدیث کا حوالہ دیا ہے اور دوسرے حضرت انس کی روایت پیش کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے وقت پانی سے استنجا کیا کرتے تھے اس سے ان لوگوں کا رد کرنا مقصود ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پر اقتفاق کیا کرتے تھے یہ صحیح نہیں جنگل میں پانی نہ ملنے پر اگر کبھی ڈھیلے کو استعمال کرتے تو آپ بعد میں پانی سے استنجا کرتے یہ مقصد ہے امام محصوف کا اس باب باندھنے سے چنانچہ اس کے بعد ایک دوسرا باب باندھا ہے مگر اس کا کوئی عنوان قائم نہیں کیا بلکہ صاحب کا حدیث ہی دورادی ہے تا پہلے باپ کا مضمون واضح ہو جائے پہلے باپ کے عنوان میں یہ جو کہا اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ آپ نے لوگوں کو اپنے پشاپ سے ہی بچنے کی تعقید فرمائی تھی پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود اس پر کاربند نہ ہوتے آپ جو کام کرنے کے لئے لوگوں کو فرماتے وہ خود بھی ضرور کرتے تھے اگلا باب بلا عنوان ہے جس کی حدیث دوسو اٹھارہ ہے حضرت ابن عباس سے مروی ہے وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا انہیں تو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ان میں سے ایک تو پشاپ سے بچاؤ نہیں کیا کرتا تھا اور دوسرا چگلی کھاتا پھرتا تھا پھر آپ نے کجور کی تازہ شاخ لی اور درمیان سے اس کو دو ٹکڑے کر کے ہر ایک قبر پر ایک ایک ٹکڑا گار دیا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا فرمایا شاید ان سے تخفیف کی جائے جب تک کہ وہ نہ سوکھیں اللہم صلی علیہ محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علیہ ابراہیم وعلا علیہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علیہ محمد وعلا علیہ محمد کما بارکتا علیہ ابراہیم وعلا علیہ ابراہیم انکا حمید مجید موسیقی